سمجھو کہ ہم سننی اس قابل نہیں اور یہ تیندر سے پلتلی نکالو ہمیں اللہ نے تین توفیق اور جلتی ہے اب گستا کا گلہ دوار سکتے ہیں اس کی زبان کاف سکتے ہیں اس کی جزت کو کونوں سے جھلی کاف سکتے ہیں کاف نہیں سکتا کوئی قانون ہمیں پگڑ نہیں سکتا گستا کے رسول کی صدا موت ہے گستا کے رسول کی صدا موت ہے نبی کے گستا کو زندہ لینے کا کوئی حق نہیں ہے گلاب ہے گلاب ہے غلابیا رسول میں موتی بدول ہے خوضہ اس کے مستوی پر دوار ہے مستویٰ کا جو جا رہے ہیں مشابہ کی بدول ہے مستویٰ کا جا رہے ہیں بلوت کا جو جا رہے ہیں بلوت کا جا رہے ہیں لیکن اللہ کی عزت کی قسم نبی کی بہتبی اور گشتاقی ہمیں تبا کے آگے دیئے ہمارے سینے کو چھلی کر دیئے ہم کسی گستار اور بیعدد کو کبھی بھی زندہ دیکھنا گوارا میں تو کہتا ہوں انتظامیاں سن رہیے تو سنیں لکھو پکے پیانو بال پنزے لکھنا نکالو اس کتے کو دیکھنا کر اس کی لاشتی میں جانتے کے قابل ہی تو حربات کرو نکالو اسے جو رسول کی بیعت بھی کرو پاکستان میں زندہ رہے کوئی حق نہیں ہے نہیں وہ خود تمہاری پھونکوں سے مرے گا تو پھونک مارو گے تو ہم مرے گا دم ڈالو گے مرے گا یا گولی سے مرے گا ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو آرمی کے خلاف خودکشیاں کریں ہم وہ نہیں ہیں جو پولیس پاکستان کو ہٹ کریں لیکن گستان کو بچانے کے لیے جو آئے گا لگا جائے گا ملک ممتاز حسین قادری جس نے گورنر پنجاب پر فائرنگ کی اس کے بعد دیگر سیکیوٹی اہلکاروں نے اس ملزم کو سمین پر گرایا اور گرانے کے بعد اسے گریفتار کر لیا یہ آپ اس وقت کے مناظر دیکھ رہے ہیں جب ملک ممتاز حسین قادری جو کہ ایلیٹ فورس کا ایک اہلکار ہے اس نے گورنر پنجاب پر فائرنگ کی اور فائرنگ کرنے کے بعد دیگر سیکیوٹی اہلکار حرکت میں آئے اور انہوں نے قادری کو سمین پر گرانے کے بعد اسے گریفتار کر لیا یہ آپ دور سے ایک شوٹ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کو ملک ممتاز حسین قادری جو کہ قاتلانہ حملے میں ملوث ہے گورنر پنجاب پر اسے گھیر کر سمین پر گرائے ہوا ہے سیکیوٹی کے دیگر اہلکاروں نے یہ تازہ ترین ویڈیو ہے جو جیو نیوز آپ تک پہنچا رہا ہے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل کے بعد کی گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل کے معاملے پر جیسے ہی مسید اپ ڈیٹس ہم تک پہنچتے رہیں گی آپ کو ان سے آگاہ کرتے رہیں گے فلحال یہ تھی جیو نیوز سے تازہ ترین خبر محترم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں پھر آپ سے دوبارہ کافی عرصے کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے اردو زبان میں مخاطب ہوں اور اس ویڈیو میں میں چند اہم گزارشات ایک نہایت ہی اہم موضوع پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر آج صبح چار بجے ممتاز خادری صاحب کو سزائے موت دی جا چکی ہے اور اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی طبقہ جو ہے اس کے اندر ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو ممتاز خادری کے اس اقدام کو قتل کو دروس سمجھتے ہیں اور اسے ہیرو سمجھتے ہیں اور اسے اس قتل کی بنیاد پر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہا سمجھتے ہیں دوسری رائے مذہبی طبقے کے اندر ان لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں کہ ہاں گستاخی رسول کی سزا واجب القتل ہی ہے مگر یہ ہر ایک کو اختیار نہیں ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ کون گستاخی رسول ہے کون گستاخی رسول نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ اگر ثابت ہو بھی جائے کہ کسی نے گستاخی رسول اور گستاخی کا کوئی ارتکاب مرتقب ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی اسلام شریعت کبھی بھی فرد واحد کو کسی فرد کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ خود لوگ کو اپنے ہاتھ میں لے کر لوگوں کو قتل کریں تو اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ ممتاز قادری ممکن ہے محب رسول ہو عاشق رسول ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر اس کا یہ قدم جو ہے قتل کرنا یہ غیر شرعی کا عمل تھا تو اس ویڈیو کے ذریعے میں میری جو ذاتی رائے ہے تحقیق ہے اس مسئلے پر وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں میں چاہاں کہ اس ویڈیو کے ذریعے میں اپنی گزارشات پیش کروں اور میری جو پوزیشن ہے اس مسئلے پر وہ واضح کرو چند باتیں میں موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے کلیر کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اولاً نہ تو میرا منحاج القرآن سے کوئی تعلق ہے نہ ہی میں منحاج القرآن کو ریپریزنٹ کرتا ہوں اور نہ ہی ڈاکٹر تحرر قادری صاحب کی رائے کو ریپریزنٹ کرتا ہوں منحاج القرآن کے اندر میں انیورسٹی کے اندر ضرور پڑھا ہوں 1995 سے لے کر سن 2002 تک میں جب پاکستان میں میں نے سفر کیا اور ہالنڈ سے میرے والدین نے مجھے پاکستان بھیجا تو میں منحاج القرآن میں میں نے تعلیم حاصل کی اور میرے اساتذہ میں میرے شیوخ میں میرے ٹیچرز میں ڈاکٹر تحرر قادری صاحب ہیں اور میں ان کی عزت کرتا ہوں میں ان کی احترام کرتا ہوں مگر اسی طرح میرے اور بہت سے اساتذہ ہیں بہت سے علماء اور مشایخ سے میں نے علم حاصل کیا اور میں ان سے میں نے استفادہ کیا حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی میرے اساتذہ میں سے ہیں میرے شیوخ میں سے ہیں جب بھی ہالیڈیز ہوتی ہیں تو میں گولڑا شریف سفر کرتا لاہور سے زائد ہے چونکہ ہالیڈ سفر کرنا اپنے گھر کی طرف اپنے والدین کی طرف یہ آسان نہیں تھا تو گولڑا شریف جو ہے میں وہاں ہالیڈیز مناتا چھٹیاں مناتا اور ان چھٹیوں کے اندر میں حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں رہا کرتا اور وہ بڑی شفقتیں فرماتے مجھے اپنے قریب بٹھاتے اور ساتھ والا کمرہ جو ہے ان کی اپنی بیٹھک رہائش کے ساتھ اس کو میرے لئے انہوں نے خاص کر دیا میرے لئے انہوں نے مختص کر دیا اور وہاں جو ہے میں رہا کرتا تھا ان کی الحمدللہ بڑی شفقتیں رہیں مجھ پر حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسے میں نے ایک چیز سیکھی اور وہ یہ ہے کہ بے شک دنیا آپ کی خلاف ہو جائے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں اور لوگ آپ سے محبت کم کرنا شروع کر دیں حتیٰ کہ آپ کے عائزہ قارب آپ کے خلاف ہو جائیں پھر بھی آپ نے جو تحقیق قرآن و حدیث کی روشنی میں کی ہے اس پر کبھی بھی کمبرمائز مت کریں حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا سیدہ کے نکاح کے مسئلے پر ان کی ایک رائے تھی ان کی ایک تحقیق کے بعد انہوں نے ایک رائے اپنائے اس رائے سے ان کے عائزہ قارب نے اختلاف کیا اور اختلاف کرنے کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں نے اسے مخالفت کا رنگ دیا اور بہت سی مخالفت ہوئی اور معاولات ہوئے مگر پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان ساری مخالفت کے باوجود اپنے مشن پر اپنی تحقیق پر اپنی رائے پر ثابت قدم رہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ وعلہ ہوتا ہے جو صرف اللہ اور اللہ کی رضاں کے لیے بات کرتا ہے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اس کی غرض و غائت شہرت نہیں ہوتی مقبولیت نہیں ہوتی اس کی غرض و غائت کسی کو خوش کرنا نہیں ہوتا خوش آمدی نہیں ہوتی بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس نے چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اس بارگاہ میں اسے سرکروئی مل جائے اس بارگاہ میں وہ اتمران کے ساتھ کھڑا ہو سکے حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ نے یہی کی تربیت ہے کہ میں بعض دفعہ کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہوں کہ بعض لوگ اسے نہیں سمجھتے اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بات میں مقبولیت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں حالانکہ مجھے مقبولیت کی کیا ضرورت ہے جو لوگ مجھے جانتے ہیں پچھلے بارہ سال سے میں آئرلینڈ میں جب سے رہ رہا ہوں تو میں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اسلام اور مسلمانوں کی ریپریزنٹیشن مختلف نیشنل اور انٹرنیشنل پیٹ فارمز پر کر رہا ہوں میرے اپنے لیکچرز پچھلے آٹھ سالوں سے مختلف اسلامی ٹی وی چینلز پر انگلیش زبان میں وہ لگ رہے ہیں اور وہ ابھی بھی آن ائر ہیں آپ یوٹیوب پہ گوگل پہ اگر جائیں اور سرچ کریں میرا نام ڈاکٹر عمر القادری تو آپ کو بہت سا مواد مل جائے گا بہت سا کونٹنٹ مل جائے گا آرٹیکلز مل جائیں گی آپ کو لیکچرز مل جائیں گے تو مقبولیت کی مجھے کیا ضرورت یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے یہ پوسٹس جو ہیں سلمان تاثیر اور منتاز قادری کے مسئلے پر اپلوڈ کی مقبولیت کی وجہ سے کی وہ لوگ نادان ہیں وہ لوگوں جو جانتے ہی نہیں تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعہ اپنا جو پیغام ہے اپنا جو ایک ویو ہے اپینین ہے رائے ہے وہ بلکل آپ کے سامنے پیش کرو میں اس مسئلے پر زیادہ تفصیل سے اس وقت ویڈیو ریپورٹ نہیں کروا رہا یہ صرف مختصر تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے دیکھ سکیں اور اس سے استفادہ حاصل کر سکیں مختصر جو ہے میں چند پوائنٹس اپنے پیران کرنا چاہ رہا پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ممتاز قادری کا تعلق ہے ممتاز قادری کے محب رسول ہونے میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ ہونے میں کوئی کنام ہی نہیں کوئی شک ہی نہیں جس شخص نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں وہ شخص سمجھ سکتا ہے اور اس سے وہ اخذ کر سکتا ہے کہ وہ شخص واقعیتاً حضور علیہ السلام کو محب تھا اور عاشق تھا اور اس نے جو عمل کیا وہ عمل حب رسول میں ہی کیا حضور علیہ السلام کے عشق میں ہی کیا مگر بدقسمتی ہے اس شخص کی کہ اس شخص نے یہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا بھامبر اس کے اندر تھا جو پیشن تھا اس پیشن کو کسی شخص نے صحیح طریقے سے چینل نہیں کیا اس پیشن کے ذریعے عمام کے اندر معاشرے کے اندر وہ کوئی پوزیٹف تبدیلی نہیں لاسکا بلکہ ہوا یہ کہ اس پیشن کے ذریعے وہ جو پیشن اس کے ہاتھ تھی اسے ایکسپلوئیج کر کے ملہ انہیں فسادی ملہ انہیں اسے ایکسپلوئیج کر کے اسے قاتل بنا دیا تو اس کے قتل ہونے پر ممتاز قادری کے سزا سزا موت ہونے پر قتل ہونے پر میرا جو رسپونس ہے وہ سب سے پہلے ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ یہ بہت افسوس کی بات ہے بڑا دکھ ہے کہ اسے اس طرح سزا موت ہوئی چاہیے تو یہ تھا کہ جن لوگوں نے اسے برغلایا دین کے نام پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے نام پر جس مولوی کا خطاب سن کر اس نے یہ عمل کیا اس مولوی کو بارس کے پیچھے ہونا چاہیے تھا اسے سزا موت ہونی چاہیے تھی اگر وہ مولوی پھر رہا ہے بلکہ اس نے تو اس کے جنازے میں آج ابھی اس کے جنازے میں شرکت بھی کرے گا میں نے ممتاز قادری کے مہیت کے ساتھ اس کی تصاویر دیکھی ہیں آج اور یہ وہی ملہ ہے میں نام نہیں لیتا آپ اس ویڈیو کے ساتھ دیکھ لیں گے ایویڈنسز میں پروائیڈ کرتا ہوں یہ وہی شخص ہے جس نے اس شخص کو برگلایا تھا ایک خطاب کے اندر کہا تھا کہ سلمان تاثیر کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس سرزمین پاکستان کے اندر جسے لوگوں نے لا الہ الا اللہ کے لیے حاصل کیا اس سرزمین پاکستان میں وہ سب کا سانس لے سکیں اس نے یہ بات کہی تھی اس نے کہا تھا کہ لوگ اسے مار دیں قتل کریں وہ گستاخی رسول ہے اور پھر جب اسے کسی شخص نے اس کا خطاب سن کے قتل کر دیا ممتاز قادری نے تو پھر اس کے بعد اس شخص نے اپنا ایفی ڈیفٹ لکھا ہاں ایک سٹیٹمنٹ لکھی لیگل سٹیٹمنٹ جسے کورٹ کے اندر ایبیڈنس کے طور پر پیش کیا گیا تھا اور اس لیے کہ اس نے یہ کہا چونکہ اس کا نام آ گیا تھا اب جب انویسٹگیشن وہی تحقیق ہوئی تو پھر اسم اللہ کا نام آ گیا اس مفتی سوکورڈ مفتی اور سوکورڈ مفتی نے کیا کیا وہ بھی سننے ایک طرف اس کا اپنا کردار یہ تھا کہ اس شخص کو برہنایا تھا کہ قتل کر دے اور جب اس نے قتل کر دیا اور معاملہ پولیس تک گیا معاملہ کورٹ تک گیا تو ملہ نے ایفی ڈیفٹ لکھ دیا ایک حلف نامہ دیا اور اس میں یہ دکھا سنیے ملک ممتاز حسین نامی شخص کو میں نہیں جانتا اور نہ ہی اس سے کبھی میں نے ملاقات کی اور نہ ہی کسی جگہ پر اس شخص سے کوئی تفصیلی بات چیت کی گورنر سلمان تاثیر کہ قتل سے پہلے میری ملک ممتاز حسین سے کوئی شناسائی نہ تھی اور نہ ہی کوئی ملاقات ہوئی اور نہ اس قتل کے بعد اب تک میری ملک ممتاز سے کوئی ملاقات ہوئی میری سلمان تاثیر سے کوئی ملاقات یا شناسائی نہ تھی اور نہ ہی سلمان تاثیر سے میری کوئی ذاتی گشونی یا مخاصلت تھی میں نظریاتی طور پر اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق کرتا ہوں جو کہ سفیاء کرام کے ماننے والے ان کی تعلیمات کا کام پرچار کرتے ہوئے معاشرے میں امن مسابات پیار اور بھائی چارے کا درست دیتے ہیں ہم کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہ ہیں بلکہ پاکستان میں ہولی والی اس دہشتگردی کی شدید مخارفت کرتے ہیں کیونکہ اس دہشتگردی کی وجہ سے پاکستان کا وقار عالمی سطح پر متاثر ہو رہا ہے یہ شخص حضرین محترم اپنے ایفیڈیفٹ میں ممتاز قادری کا سلمان تاثیر کو قتل کرنا اسے دہشتگردی کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں کہہ رہا ہے کہ میرا نہ ملک ممتاز سے تعلق ہے نہ سلمان تاثیر سے نہ اس قتل کے ساتھ تعلق ہے اور پھر اس قتل کو دہشتگردی کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس دہشتگردی کے وجہ سے پاکستان کا وقار عالمی سطح پر متاثر ہوا یہ حال ہے ہمارے ہاں ملہوں کا یہ منافق لوگوں کا جو دین کے نام پر لوگوں کو ورغلاتے ہیں قتل کرنے پر دہشتگردی کرنے پر اس شخص میں یہ جو برینوی مسئلک سے تعلق رکھتا ہے اس کے اندر اور اسامہ بن لادن کے اندر کیا فرق ہے القائدہ ابو بکر البغدادی کے اندر کیا فرق ہے وہ بھی تو لوگوں کو جہاد کے نام پر ورغلاتے ہیں وہاں بھی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ درست کام کر رہے ہیں طالبان کیا سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہی سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو اپنی تحقیق ہے ان کی رائے ہے وہ قرآن و حدیث کی رائے ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام قتل و غارت کی اجازت دیتا ہے اندرسنٹ لوگوں کو ایک طرف سے دہشتگردی ایکسٹریمسٹ وائلنس ریلیجز وائلنس کے ارتکاب کرنے والے جب وہاہبی ہوں جب خوارج ہوں جب یہ دہشتگرد ہوں تو یہ بریلوی ملہ جو ہے یہ اس کے خلاف بات کرے گا کہے گا یہ حرام ہے دہشتگردی ہے اور دوسری طرف ان کے ہاں خود اپنے لوگ دین کے نام پر لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں اس کو کہتے ہیں اس نے صحیح کام کیا یہ عوام کے سامنے کہتے ہیں مولانا صاحب نے اس کے علاوہ عدالت سے باہر جا کر کیا کہا سنیئے اس شخص نے عدالت سے باہر یہ کہا کہ میں کہ ممتاز قادمی کی فیملی کی کفالت کی مکمل ذمہ داری میں قبول کرتا یہ باہر وہ خطاب کر رہے ہیں دیت کے نام پر باہر فینز کٹھے کیے جا رہے ہیں اور کیے جا رہے تھے یہ ملاؤں نے اسے بزنس بنا دیا ہے آقر علیہ السلام کی محبت کو بزنس بنا دیا حضور کے عشق کو بزنس بنا دیا تو اس پر تو کوئی شک نہیں کہ وہ جس طرح میں نے کہا وہ عاشق تھا محب رسول تھا مگر اس کی بدقسمتی ہے کہ اسے اس دور میں ایسے لوگ مل گئے ملہ مل گئے کہ جنہوں نے اس کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ اٹھا کر اس سے ایک غلط قدم اٹھایا گستاخی رسول کی سزا واجب القتل ہے یہ بات کہہ کر اس کے دل میں ڈال دیا کہ اب اس کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت اگر اسے دینا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ سچ عاشق رسول بن جائے تو پھر اس پر فرض ہے اس پر واجب ہے کہ وہ سلمان تاثیر کو قتل کر دیں آپ اندازہ کریں یہ معاملہ ویسا ہی ہے کہ جیسے اس جوان نوجوان کو پچھلے چند ماہ پہلے پاکستان کے اندر کسی نوجوان نے اپنا ہاتھ کار دیا خطاب کے اندر کسی نے امام نے ملہ نے خطیب نے پوچھا کہ کون ہے جو حضور علیہ السلام کی نافرمانی کرتا ہے اس غریب نے کم علمی کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے اس نے پورا question سے معنی میں نہیں سنا اس نے ہاتھ کھڑا کر لیا اس ہاتھ ہی ملہ نے کہا تم نے گستاخی کا ارتکاب کیا اس پر وہ شخص اتنا نادم ہوا وہ جوان اتنا اسے دکھ ہوا گھر جا کر اس نے اپنا ہاتھ ہی کار دیا کہ جس ہاتھ سے میں نے گستاخی کی حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی اس ہاتھ کو پھر ساتھ جڑے رہنے کا کیا حق ہے یہ بالکل سراسر ظلم تھا نائنصافی تھی یہ جو ملہ ہے یہ جو ملہ جن کا میں نے ذکر کیا یہ خود تو کہتے ہیں اور بلکہ آج میں نے وہ پکچر بھی میں نے اپلوڈ کی ہے فیس بک پر کہ ممتاز قادری کا مہیت کے سامنے رو رہے ہیں کروکڈائل ٹیرز آنسو مگر مچ کے نکال رہے ہیں جب ممتاز قادری نے قتل کیا تھا اور اس پر آپ کا نام بھی آیا کہ آپ کا بھی اس میں کردار ہے آپ اگر سچے عاشق رسول تھے تو آپ کیوں نہیں گیم کوٹ کے اندر کیوں نہیں عدالت میں جا کر کہا کہ ہاں میں عاشق رسول ہوں ہاں میں نے ہی اس شخص کو کہا یا میرا بھی اس قتل کے کردار ہے آپ نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا دوستو یہ ملہ مولوی دین کے نام پر حضور کے نام پر آپ کو بے وقوف بناتے ہیں اور آپ بے وقوف بنتے جا رہے ہیں خدارہ بے وقوف کب تک بنو گے ابھی ممتاز قادری بچارہ فوت ہو گیا اب ہوگا کیا میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں ہوگا کیا اس کا مزار بنے گا لوگ لوگ محبت میں لوگ پیسے دیں گے اتنے پیسے دیں گے اس کا مزار بن جائے گا مزار بننے کے بعد پھر اس مزار کے اندر لنگر بھی چلے گا یہ چلائے گا کون یہ جو مولوی ہوں گے نا مولوی اسی طرح کے یہ سارے مولوی وہ پیسے وہ بھی ان کی آمدری بڑھ گئی ہے ان کا بزنس بن گیا یہ تو دعائیں کرتے ہوں گے کہ اچھا ہوا کہ وہ قتل ہو گیا اچھا ہوا اب وہ شہید بن جائے گا شہید وہ بنے گا فائدہ ہم اٹھائیں گے شہید کا ٹائٹل اسے ملے گا اور دنیا پہ فائدہ ہم اٹھائیں گے اگر یہ سچے عشق رسول ہوتے تو پھر یہ اپنے آپ کو آگے کیوں نہ انہوں نے کیا تو دوستو بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ پورے مسئلے کو سمجھیں حضور علیہ السلام کی مستاخی کرنا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شخص واجب القتل ہے یہ میرا بھی عقیدہ ہے میرا بھی نظریہ میرا بھی ویو ہے پرانہ حدیث کے روشنے ہیں مگر سغار یہ پیدا ہوتا ہے کہ گستاخی حصول گستاخی ہے کیا کون کون سے چیزیں گستاخی کے ذبرے میں آتی ہیں ہاؤ دیو ڈیفائن بلیسفیمی ہاؤ ڈیو ڈیفائن گستاخی آپ یعنی پہلی بات اس پہ غورتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر گستاخی ثابت بھی ہو جائے کسی شخص نے گستاخی کی ہے آپ نے صلی اللہ علیہ السلام کی تو پھر اس شخص کو سزا کون دے گا سزا دینے کا حق کس نے اختیار کس نے دیا ہے کیا اسلام میں ہر ایک شخص کو فرد باہد کو حضور کے امتی کو یہ حق ہے کہ وہ جو ملنے اسے اور گستاخی کرے آقا علیہ السلام تو اسلام کی وہ اسے مارنا شروع کر دے قتل کرنا شروع کر دے ہر بیسے اسلام میں ایسا نہیں ہے اور کچھ لوگ نادان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بعض لوگ سناتے ہیں کہ انہوں نے فنا شخص کو گستاخی کی خود قتل کر دیا اور بعد میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ مسئلہ پیش ہوا تو حضور علیہ السلام نے انہیں بری کر دیا یہ روایت دوستو جان لی یہ اوٹھینٹک حدیث نہیں ہے یہ سیرت کی قدب میں ضرور واقعہ آیا ہے مگر یہ اوٹھینٹک حدیث نہیں ہے بلکہ بعض ائیمہ نے اسے فیبریکیٹڈ کہا بعض محدثین نے اسے ضعیف کہا میں آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا واقعہ لانا چاہ رہا ہوں جسے حضرت امام مالک نے بھی ایکسپٹ کیا موطع کے اندر انہوں نے اسے ریکورڈ کیا امام بہیکی نے اور ابن ابھی شہبہ نے بھی اسے نقل کیا اس حدیث کو سنیئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ایک شخص جس نے ارتداد کیا جس نے جو ارتد ہو گیا اس شخص پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عمل تھا سنیں دوستو سنیئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا معاملہ کیا ہے ان کا اپنا کردار کیا ہے یہ لوگ ہیں جو دین اسلام کو سمجھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے حقیقی پیغام عمل کو سمجھا ہے کہ اسلام لوگوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے زحمت بن کر نہیں آیا اور اسلام بڑے بڑے گناہ گاؤں کو بھی توبہ کا موقع دیتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا فَسَعَلَهُ عَنِ النَّاسِ حضرت عمر فاروق نے اس سے لوگوں کے بارے میں پوچھا احوال پوچھے تَخْبَرَهُ اس نے بتا دیا اس نے احوال بتائے فُمَّ قَالَهُ عُمَرُ حضرت عمر فاروق نے اس کی بات سننے کے بعد پھر پوچھا هَلْكَانَ فِيكُمْ مِنْ مُغَرَّبَتِ خَبَرٍ کیا ان تمام باتوں کے علاوہ تمہارے پاس کوئی خاص خبر ہے فَقَالَ الْعَمُّ وہ کہتا ہے جی رَجِلُ مُنْ كَفَرَ بَعْدِ اسْلَامِهِ وہ کہتا ہے کہ ایک خبر ہے اس شخص کی جس نے کفر کیا اسلام لانے کے بعد یعنی جو مرتد ہو گیا قَالَ فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں نے اس کے ساتھ معاملہ کیا کیا جب وہ مرتد ہو گیا تھا جب اس نے دین چھوڑ دیا تھا اور دین چھوڑنے کے بعد تم نے اس کے ساتھ معاملہ کیا کیا وہ کہتے ہیں قَالَ قَرَّبْنَاهُ فَدْرَبْنَا عُنُقَهُ کہ ہم نے اسے قید کر لیا اور ہم نے اسے قتل کر دیا ہم نے اسے مار دیا فَقَالَ عُمَرْ اب سنیے دوستو حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ انہوں کا رسپونس کیا ہے اَفَلَا حَسَبْتُمُوهُ ثَلَاسًا وہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں اگر تمہاری جگہ ہوتا تو میں اسے تین دن کے لیے پہلے قید کر دیتا وَاتْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ زَعِیفًا اور نہ صرف اسے قید کرتا بلکہ ہر روز اسے ایک روٹی بھی دیتا مطلب یہ کہ حسن سلوک کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتا اسے ایک کمپیشن دکھاتا مرسی دکھاتا اور پھر اس کے بعد اس لیے کہ وَسْتَتَبْتُمُوهُ لَعْنْتَهُ يَتُوبُو وَيُرَاجِوْ عَمْرِ اللَّهُ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو کر پھر رجوع کر لیتا اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیتا پھر مسلمان ہو جاتا عمر فاروق رضی اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ وہ اس شخص سے حسن سلوک کیوں کرتے ہیں حسن سلوک کیوں اس شخص سے کرتے جو کافر ہو گیا تھا جو مرتد ہو گیا تھا جو اللہ کا دشمن ہو گیا تھا وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ممکن ہے کہ میرے حسن سروق کی وجہ سے وہ شخص پھر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر اللہم اینی لم احضر کہ یا اللہ لم احضر میں اس وقت حاضر نہیں تھا مولا یہ عمر اس وقت موجود نہ تھا عمر کا اس معاملے کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے ولم عمر اور مولا یہ میں نے حکم بھی نہیں دیا تھا اور یہ میں نے حکم بھی نہیں دیا ان لوگوں کو یہ جو انہوں نے عمل کیا یہ ان کا عمل ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ولم عرض اذا بلغنی وہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح جب مجھے اس بات کا پتا چلا تو میں اس پر راضی بھی نہ ہوا اس پر یہ معتیہ میرے ہاتھوں میں ہے اور یہ باب ہے ایٹین باب نمبر اکھارہ باب القضائی فی من ارتدہ عنی اسلام وہ باب اس شخص کے بارے ان لوگوں کے بارے میں جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر مرتد ہو جائے اب جہاں تک سلمان تاثیر کا تعلق ہے سلمان تاثیر کے لیے بھی میں نے صبح دعا کی جہاں میں نے دعا مغفرت ایک طرف منتاز قادری صاحب کے لیے کی وہاں سلمان تاثیر کے لیے بھی کی کیوں؟ اس لیے کہ میں علیاء کرام کا فلور ہوں علیاء کرام کو فلور کرنے بارا ہوں ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے کہ فاسق و فاضر بھی اگر مر جائے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ مؤمنین کی علامات میں سے ہے تو اس لیے لوگ یہ ڈادان ہیں پھر نہیں کیا سمجھتے ہیں اب سلمان تاثیر کے حوالے سے میری جو ذاتی رائے ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آئیڈیل مسلمان نہیں تھا اس کے اندر فسک بھی تھا فوجود بھی تھا اور اس پر مزید بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے مگر یہ کہنا کہ وہ شخص گستاخ تھا حضور علیہ السلام کا اس بات کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں اس لیے کہ میں نے خود میں نے اس سے کوئی ایسی بات نہیں سنی جو دیفائن اندر دیفینیشن آف گستاخی رسول آسکے بلسفیمی آجائے میں نے اس سے کوئی بات ایسی نہیں سنی بلکہ میں نے تو ایک ایسی ویڈیو کلپ دیکھی تھی جس کے اندر اس نے یہ بات کہی تھی کہ میں گستاخی کیسے کر سکتا ہوں میں حضور علیہ السلام کا امت ہی ہوں میں ان کی رسالت پہ ایمان آتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص ان کی گستاخی کرے وہ مسلمان ہی نہیں رہتا تو یہ اس شخص نے اپنی کسی انٹرویو کے اندر ٹاک شو کے اندر اس نے یہ بات کہی تھی میں نے یہ بات سنی اس سے تو صلی اللہ علیہ السلام کا سیر اگر گستاخی رسول تھا اور گستاخ تھا حضور علیہ السلام کا اس پر کہاں تھا ان لوگوں کا فتوہ کب دیا ان لوگوں نے فتوہ کوئی فتوہ لگایا تھا اگر فتوہ تھا واجب القتل ہونے کا سلمان تاثیر کے لئے تو وہ منظر عام پہ کیوں نہیں آسکا اور بلفرض ہم فرض کر لیں کہ ایسا فتوہ تھا اور کچھ لوگوں نے ایسا فتوہ دے دیا تھا اور اس فتوے کی روشنی میں واقعاً وہ واجب القتل تھا وہ گستاخ تھا تو کیا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ کوئی شخص بھی گستاخی رسول کو مار دے قتل کر دے ہرگز نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثال دینے والوں کے لئے میں نے حضرت عمر فاروق کا اپنا عمل آپ کے سامنے پیش کر دیا حضرت عمر فاروق اسلام ہمیں اجازت دینے ہی دیتا کہ ہم لوگ لوگ کو اپنے ہاتھ میں لے لیں ورنہ یہ تو مزاق بن جائے گا تماشا بن جائے گا یہ انرگی پھیل جائے گا جس کا دل چاہے مخالفت ایک دوسرے کسی سے دشمنی ہو جائے اس پر گستاخ رسول ہونے کا لیبل لگا دو بس اسے قتل کر دو یہ ہمارے ہاں پاکستان میں ہوتا کیا ہے یہی تو مسیوز ہوتا ہے یہی تو مسیوز ہوتا ہے گستاخ رسول کے قانون کا اس قانون کا مسیوز اس کی مس اپلیکیشن ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے اس پر چاہیے تو یہ تھا کہ علماء کرام اس وقت بیٹھ کر پاکستان کے اندر اس کی مس اپلیکیشن اور اس پر جو اس کی وجہ سے لوگوں پر یہ اپلائی ہوتا رہا ہے اس کو اس مسئلے کی وضاحت کرتے اس لیے کہ ایک طرف ایک لبرل قوت ہے طاقت ہے وہ لوگ ہیں جن کا مائنس ایک سیکلر ہے وہ لوگ ہیں جو کسی بھی ایسے قانون کو نہیں چاہتے جو اسلام یا قرآن و حدیث ہے جس کا تعلق ہو ایک طرف سے وہ لوگ اپنی کوشش کر رہے ہیں اپنی موومنٹ چلا رہے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ علماء کو کہ وہ بیٹھ کر وہ ریسرچ کرتے اور ریسرچ کرنے کے بعد آپس میں وہ وہ ڈیفائن کر لیتے کہ گستاخی رسول گستاخی کا مرتبع کون کون لوگ ہوتے ہیں کب اس کا ارتقاب ہوتا ہے اور پھر یہ کہ اس کی اپلیکیشن اس قانون کی اس کی اپلیکیشن کیسے ہوگی پھر اس کا جو پروسیجرل طریقہ ہے اس پروسیجرل طریقہ کہ جب کسی شخص پر الزام لگتا ہے کچھ شخص الزام لگاتا ہے کھانے میں جا کر پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کا پروسیجر کیا ہے اس پروسیجر پر علماء اکرام کو چاہیے تھا کہ وہ بیٹھ کر ڈسکس کرتے اس پر وہ اپنی نئی اصلاحات لے کر آتے ریفارمز لے کر آتے جن ریفارمز کے ذریعے وہ جو لوہ تھا گستاخی رسول واجب القتل ہے وہ لوہ ادھر ہی رہتا مگر اس کے اندر جو پروسیجرل طریقے سے ویکنس تھیں اس سسٹم کے اندر اس ویکنس کو ختم کیا جائے تاکہ جو لیبرل موومنٹس ہیں کامیاب نہ ہو سکتی اور جو اس قانون کے اندر اس کے اپلیکیشن میں جو ویکنسز ہیں جن کی وجہ سے کئی بے گناہ لوگوں پر کئی بے گناہ لوگوں پر یہ الزام لگا اور لوگ دشمنی میں آ کر عیسائیوں پر یہودیوں پر مسلمانوں پر دشمنی جب کسی سے ذاتی بغز ایناد ہو تو اس پر یہ الزام لگا کر اس کی ساری زندگی تباہ و برواد کر دیتے ہیں تو یہ معاملہ تو کم سے کم ختم ہوتا ہے دین کے نام پر کسی پر یہ اگر آپ الزام لگا دیں فران قرآن پاک کو جلا دیا تو تحقیق کیے بغیر لوگ ریلیجیس پیشن اتنا ڈینجرس ہے ان کے ہاں ریلیجیس پیشن جو ہے وہ ان کا اس طرح ایکسپلوئی کیا جاتا ہے کسی سے دشمنی ہو اس پر یہ الزام لگا دیں فران شخص نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی پورا موب آ کر اس شخص کو قتل کر دے گا یہ پاکستان میں کتنی مرتبہ ہوا ہے یہ افغانستان میں ہوا ہے ایران کے لئے ہوا ہے یہ ہمارے ہاں ہمارے مسلمان لوگ جذبات میں آ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں گستاخِ رسول کا اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں میں بھی تصمیم کرتا ہوں کہ اس کی سزا واجب القتل ہے مگر اسلام ایسا دین دین رحمت ہے ایسا دین کمپیشن کا مرسی فل دین ہے کہ جو براہ راست لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ قاضی کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ قید کی سزا سنائے اتدا میں اور پھر قید کے دوران اچھا سلوک بھی اس کے ساتھ کرے اس قیدی کے ساتھ اس پر عزام ہو جس نے ارتکاب کیا ہے گستاخِ رسول کے جس پر یہ عزام لگاؤ تاکہ وہ شخص دوبارہ سوچیں رجوع کر لیں اپنی بات سے توبہ کر لیں اسلام زنا پر آپ کو معلوم ہے کہ حد ہے قتل کی مگر اس حد کے لیے بھی شریعت کے قوانین کنڈیشنز ہیں چار گواہ ہونے چاہیے چار گواہ ہونے چاہیے کہ جنہوں نے ایکٹ آف پینٹریشن دیکھا ہو اسلام تو ایسا دین ہے اور ہم نے اسلام کو سمجھ لیا کہ اسلام ہمیں اختیار دیتا ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آ کر لوگوں کو قتل کرتے پھریں کہ ہم کیسے دین کس دین کو فولو کر رہے ہیں یہ آقا علیہ السلام کا دیا ہوا دین تو نہیں ہے حضور کا دیا ہوا دین وہ دین ہے کہ اگر آپ اس پہ عمل کریں اولیاء کرام کی طرح حضور پیر سیدنا مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی طرح حضور خواجہ نظام الدین اولیاء کی طرح نظام الدین چشنی کی طرح بابا فرید الدین گنجہ شکر کی طرح داتا علی حجویری کی طرح تو لوگ کھچا کھچا اسلام کی طرف آئیں گے دوڑ کر آئیں گے میں اکثر تاہا کرتا ہوں کہ یہ جو سو سے زائد لوگوں نے اسلام قبول کیا اس کمرے میں اس آفس میں المصطفیہ اسلامیک سینٹر آئرلین کے آفس میں اگر میں بھی سو کور ناشر رسول ہوتا اور ہر شخص جو کرتا ہے کویسٹن کرتا ہے حضور علیہ السلام کی ذات پر دین پر میں اسے بھی ایسا سلوک کرتا تو لوگوں اسلام کس نے قبول کرنا تھا ایک شخص نے بھی قبول نہیں کرنا تھا بلکہ جو مسلمان ہوتے وہ بھی شاید در کے مارے اپنا اسلام ہی ظاہر نہ کرتے مگر الحمدللہ یہ علیاء کرام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا یہ نتیجہ ہے یہ ریزلٹ ہے کہ الحمدللہ سو سے زائد لوگ سو سے زائد لوگ انہوں نے اس کمرے کے اندر المصطفیہ اسلامیک سینٹر کیس میرے دفتر کے اندر دین اسلام کے دائرہ میں وہ داخل ہوئے ہیں اور اس کوررز کو چاہیے کہ اپنیکیشن اور پروسیجر کے اندر جو اس قانون کے اندر پروسیجر لاؤ ہے اس کے اندر جو ویکنسز ہیں اس ویکنسز کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں تاکہ اس کے اندر ریفورمز آسکیں اور میں امام ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی کا ایک قول ہے وہ آپ کی خدمت پر پیش کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں عاشق رسول ہوں حضور علیہ السلام کا عاشق ہوں اور وہ عشق کے دعویٰ کے لیے دلیل یہ دے کہ میں فلا شخص کو قتل کر دوں گا جس نے گستاخی کی حضرت امام ابن عابدین شامی نے اس چیز کو رد کیا اور کہا کہ خدا کا خوف کرو دو شخص یہ کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں حضور علیہ السلام کا عاشق ہوں اور اس کے عشق کا دعویٰ کے لیے یہ دلیل دیتا ہے کہ میں فلا شخص کو قتل کر دوں گا جو گستاخی کا ارتکاب کرے تو وہ شخص نادان ہے وہ کہتے ہیں خدا کا خوف کرو حضور علیہ السلام کی عشق کا دعویٰ کی دلیل کیا ہے حضور علیہ السلام کی صیرت کی اتباہ حضور علیہ السلام کی اخلاق حسنہ کو اپنانا آپ کی سنت کو تھام کے رکھنا اتباہ کرنا آقا علیہ السلام کی اور فرماتے ہیں کہ خدا کا خوف کرو اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو حضور سب سے پہلا سوال یہ کریں کہ تمہیں کس نے حق دیا تھا کہ فلا شخص کو قتل کرو میرے نام کرو اور ان ملاؤں کا بھی قصور ہے کہ یہ لوگ دہشتگرد پیدا کرتے ہیں ایکسٹریمس پیدا کرتے ہیں لوگوں کے اندر دین کے نام پر ریلیجس پیشن کو ایکسپلوئٹ کر کے انہیں ریلیجس وائلنس پر موٹیویٹ کرتے ہیں ایک طرف سے طالبان ہیں القائدہ ہیں بوکو حرام ہیں شبام ہیں دوستو وہ بھی تو دین ہی کے نام پر ختل و غارت کرتے ہیں طالبان بھی تو دین ہی کے نام پر لوگوں کو مارتے ہیں ان کے ہاں کیا محبت نہیں ہے آپ اگر تاریخ پڑھے تو خوارج کے اندر جتنا جذبہ کا اسلام کا دین کا تو آپ حیران ہو جائے حضرت علی رضی اللہ حضرت عنہ جس شخص نے شہید کیا تھا ابن ملجم اس پر اگر آپ اس کی ذرا پڑھے تاریخ جب اسے قتل کیا گیا جس انداز سے قتل کیا گیا بار بار وہ تکبیر اللہ اکبر کے نارے گلند کرتا تھا تو کیا اسے یہ ہوا اسے معلوم ہوا کہ وہ شخص جنت میں جائے گا کیا اسے یافظ کر لیں کہ اس کے اندر جو کہ محبت ہی اللہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی سچی محبت ہی اللہ کی اس لیے وہ جنت میں جلا جائے گا دوستو جرم جرم ہوتا ہے قتل قتل ہوتا ہے نہ حق قتل کرنا نہ حق قتل کرنا ہوتا ہے بے شک دین کے نام ہی پر کیوں نہ کیا ہو تو جہاں تک ممتاز قادرین نے نہ حق قتل کیا تھا اس پر اسے سزا مل چکی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے اللہ پاک اسے جنت میں عالی نقام عطا فرمائے اور اللہ پاک ان لوگوں کو یہ جو ملہ ہیں دین کے نام پر لوگوں کو جو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں اللہ پاک انہیں یا تو حدایت اطاف فرمائے یا پھر اللہ پاک انہیں ختم کر دے ان کا صفایہ کر دے پاکستان سے امت مسلمہ میں سے اور ایک ایسے آئیمہ علماء شیوخ لے کر آئے جو حقیقی معنی میں آقا علیہ السلام کی سنت پر آقا علیہ السلام کے دین پر آقا علیہ السلام کی مشن پر اور یائے کرام کی مشن پر عمل پیرام اگر خدا نہ خواستہ ماذا اللہ کوئی شخص آقا علیہ السلام کی توئن کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ جللہ شاہد او کی توئن کرتا ہے قرآن پاک کی توئن کرتا ہے اس طرح کا واقعہ سامنے آ جاتا ہے تو معاشرے کے اندر جو افراد ہیں ان کو اس پر کیا کرنا چاہیے یہ ایک مسئلہ ہے یعنی قانون تو ہے اس قانون کی تنفیض یا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کیسے ہوگی یہ سوال رہت ہے بھی اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ اسلام کی جتنی حدود ہیں سزائیں ہیں تازیرات ہیں ان سب کے لئے نظام ہے اور نظام اسلام نے یہ مقرر کیا ہے کہ یہ تمام امور جو ہیں یہ عدالت جج اور عمرہ حکمہ حکام یعنی حکام جو ہیں یعنی امیر مسلمانوں کا امیروں اور حکام جن کے ہاتھ میں تمام معاشرے کی بات دور ہیں اور ان کے پاس تنفیض کی قوت ہے کہ وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ان قوانین کو ٹھیک اچھا دیکھئے کوئی چور چوری کرتا ہے اسلامی حدود میں یہ ہے کہ وہ سارے کا تو فتح ہوا ہے دیا ہما لیکن قطع ید کا حکم کے ہاتھ کٹ دو یا ہاتھ کٹنے کا مطلب یہ نہیں ادھر چوری ہوئی ادھر آپ نے گلی میں کھڑے کھڑے ٹوکا لگا لیا ہے جو آ رہا ہے آپ اس کو ہاتھ کٹے جہرے جہرے اس طرح ہوگا تو جس کا آپ نے کٹا ہے اس کے ساتھ اگر طاقت ہے دس آدمی تو آپ کا کٹ دے گا تو انارکی پھیل جائے گی معاشرے میں انارکی پھیلانا یہ مقصد نہیں ہے اچھا اب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ماذا اللہ گستاخی کر لی تو اس کی سزا کا نظام جو ہے وہ عدالت کے پاس ہے عدالت کے پاس ہے اور عدالت جو ہے باقاعدہ جرم کا ثبوت دیکھے گی دیکھے نا یہ تو کسی پر الزام بھی دیا جا سکتا ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے سب سے پہلے اس کی تحقیق تفتیش بیانات وہ خود جو متقلم ہے جس نے بات کی ہے اس کو بھی موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا مدعہ بیان کرے کہ آیا تو نے ایسا کیا نہیں کیا کیوں کیا کیا مقصد تھا تیرا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ قانون کیتنا سخت ہے یا کیا اس کے تقاضی کیا ہے اس کو بیان اس سے لیا جا سکتا ہے لینا ضروری ہے گواہی اس پر شادتوں کا نظام ہے بھرے کا پورا اس پر جڑا ہوگی پوری مکمل جرم کے ثبوت کے طور پر ثابت ہونے پر جرم جو ہے مکمل طور پر اگر جرم ثابت ہو گیا اس صورت میں یہ صدایں ہیں جو عدالت نافذ کرتی ہے اس کے لیے یہ کبھی اسلام کی اجازت نہیں ہے کہ ان سزاؤں کو جو بندہ بھی کہیں سنیں یا دیکھیں تو ان سزاؤں کو خود جاری کر دیں کیونکہ اس سے کوئی معاشرہ جو ہے وہ پنت نہیں سکتا اور معاشرہ جو ہے کوئی اچھی روایات قائم نہیں کر سکتا اس کی ایک مثال دوں گے وہ اچھی مثالی آدھائی ایک جگہ کوئی ایسی مطلب یہ نہیں کہ انہون ہی بات ہو گئی ایک میجر ہمارے اس وقت یہ میجر تھے غالباً اس وقت اون ڈیوٹی تھے ان کو دوسرے ایک میجر نے فون کیا وہ میجر جو تھے نا جس کی میبات کر ہم موبل لے گئے اپنے دعوت اسلامی کے موبل لے گئے ان کو فون کیا کہ آؤ تم کو ایک کماشا دکھاتا ہوں تمہارے دعوت اسلامی والوں گا اچھا فلا جگہ پہنچو بھولا میجر نے مجھے خود بتایا اس جگہ پہنچا تو ایک ارے امامے والا ایک بس رکیوی تھی بس نے پیسنجر بیٹھ رہے تھے انگا میں ہو رہے تھے تو بس کو بھاگنے راستہ نہیں ملتا تھا اور ایک ہرے امامے والا ہاتھ میں اس کے ڈنڈا تھا تو بس کو مار رہا تھا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا میں نے کہا بھائی یہ بتا کہ اس بس نے گستاخی کی ہے ذرکار کی میں اب اپنے اپنے الفاظ میں بولنا ہوں تو اس بس کو میں جلاتا ہوں یہ گستاخی رسول نے اچھا یہ بتا کہ یہ پیسنجر جو بیٹھے میں بچا رہے ہیں ان میں کون کون گستاخی رسول ہے ان کو سب کو اتارتے ہیں میں سوٹ کرتا ہوں سب کو پھر ملہ میں نے سمجھا کہ اللہ کے بندے جس نے گستاخی کی وہ تو ہزار پردوں میں چھپ گیا وہ تو بھاگ لیا اب یہ بس نے تیرا کیا بگاڑا بس کے پیسنجروں نے تیرے چا مطلب میں نے کہا بگاڑ لیا کہ ان بیچاروں کو مار رہا اور ان کو تم لوگ یہنے کہ ان پر حملے کر رہے ہو دیشت پھیل آرہے ہیں تو ایسی مطلب یہنے کہ اس کا چا حال لکھا لے اس کا کہ دعوت اسلامی کا امامہ باندھ کر بعضوں اسی حرکنیں کرتے ہیں اب بھی کرتے ہیں کرتے ہیں ہم کو بدنام کرتے ہیں ہم مطلب یہنے کہ اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لیتے بہت پہلے میں نے ایک بیان مدنی مزاقرہ کئی سال پہ لے ہوا تھا کہ جیسے کوئی چوری کر لے مکتبت المدینہ بہت چوریاں بہت ہوتی تھی چوری کر لے یا ادھر کوئی جیب قاتل اجتماع میں آ کر سامان بیگ اٹھا لے اور پکڑا جائے اس کا کیا کیا جائے تو ہوتا ہی ہے کہ عوام ترسوں کو مارتے ہیں ڈیب ڈال دے مگر میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ مارنا ہی ہمارا کام نہیں ہے قانون ہمارے ہاتھ میں لینا کام نہیں ہے اس کو تم پکڑ کے جیسے چوری کی واقعی اگر اس نے چوری کی تو ظلط فیمی میں نہیں اگر اس نے واقعی چوری کی اس کو بے شک پکڑ لو مگر اس کو آپ ایک انگلی بھی مار نہیں سکتے آپ اس کو پکڑ کے پولیس تھانے میں جا کے بند کروا دیں اب یہ جانے تو پولیس تھانا جانے کیونکہ آپ کو قانون یہ اجازت نہیں دے کہ آپ ماریں تو اسی طرح کوئی کیسہ ہی جرم کرے مثلا کوئی سرکار کی گستاخی ہی کر لے معادللہ تو اس کو بھی خود قتل کر دینا یہ شریعت میں اجازت تھوڑی ہے میں باہر شریعت پڑے آپ تو فتح رضیح شریف پڑے اس میں یہی ہے کہ قاضی اسلام وہ اس کو پہلے تو قید کرے گا اور اس پر اسلام پیش کرے گا اس کو توبہ کے لئے اس کو سمجھائے جائے گا علماء اس کو سمجھائیں گے توبہ کے لئے سمجھائیں گے اگر یہ نہیں مانتا اور واقعی یہ گستاخی رسول ہے اول تو ہو گستاخی رسول اب ادھر تو بات بات میں گستاخی رسول بول دیتے ہیں جس کی جو سمجھ میں آتا ہے گستاخی رسول ہے یہ میرے پاس تو آتے ہیں ہمارا سارا گاؤں گستاخی رسول ہے رہا اللہ کے بندے سو سال کے بڑیہ بھی گستاخی رسول اور دودھ پیتا بچہ بھی گستاخی رسول کچھ کیا بول رہا ہے تمہارے گاؤں میں کوئی چھوٹا بچہ بھی تو ہوگا تو بڑڈہ بھی تو ہوگا بیچارہ جو نمازیں پڑھتا ہوگا اور اللہ اللہ کرتا ہوں اس کو بھی گستاخی رسول بنا دیا تو یہ جاہلوں کی بولیاں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اگر ہو واقعی کوئی گستاخی رسول تو اس کو بھی ہمیں اجازت نہیں کہ ہم اس پر کوئی مار دھاڑ کر دے آپ بولو کہ یوں ہو جائے گا پولیس یوں کرے گی آپ اس کے مکلف نہیں ہیں کہ وہ پولیس اس کے ساتھ کیا کری پہلے بھی یہ بات آئی تھی ہم چور کو پکل لیں گے یہ پچھلے دروازے سے نکل جائے گا رشوت دے کر لیکن ہر تھانے میں ایسے نہیں ہوتے میں ایسے پولیس والوں کو میں خود جانتا ہوں کہ جو مطلب ہے کہ بہت بچکر چلتے ہیں رشوتوں سے اور قانون بھلے ان کو ترقیوں زیادہ نہیں ہوتی لیکن وہ کڑک ہوتے ہیں اور وہ قانون پر عمل کرتے ہیں رشوتوں سے بچتے ہیں ایسے ہیں اللہ کے بندے ایسا نہیں ہے کہ بلکل ہر پولیس والا رشوت ہو رہے ہمارا ورنہ تو یہ ملک ہمارا کبھی کا تباہ ہو جائے گا اچھے لوگ نہیں ہیں ایسا نہیں ہے الحمدللہ ایک سے ایک سمجھدار عقل مند اور وطن عزیز سے محبت کرنے والے موجود ہیں تو اس نے چھوٹے سے چھوٹا جرم ہو بڑے سے بڑا جرم میں آپ سب کو یہی ارز کروں گا کہ اپنے ہاتھ میں قانون نہ لیں کیونکہ آپ اپنے ہاتھ میں قانون لوگے قانون آپ کو پگڑ لے گا یہاں قانون یہ ہے قانون آپ کو پگڑ لے گا اور آپ کہیں کہ نہیں رہو گے آپ مارے جاؤ گے تو اس لئے اپنے آپ کو علاقت پر پیش کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے تو قانون یہ حوالے کر دیں